دور اے آسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے قومی ٹیم کے وائد باک سکوارڈ کا اعلان بابر آزم، نسیم شاہ اور شاہین شافریدی آسٹریلیا کے خلاف وانڈے اور ٹی ٹوانٹی سیریز میں شامل دور اے زمبابوے میں تینوں کلاری ارام کریں گے محمد جسوان کو کیپٹن اور سلمان علی آغا کو نائب کیپٹن بنائے جانے کا امکان آسٹریلیا کے خلاف وانڈے سکوارڈ میں نئی چہرے شامل، عرفات منحاس، فیصل اکرم، محمد ارفان نیاسی، حسیب اللہ، کامران غلام اور محمد حسنین وانڈے سکوارڈ کا حصہ دیگر کھلاریوں میں آمیر جمال، حارس روف، نسیم شاہ، سائی میوب، سلمان علی آغا شامل آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوانٹی سیریز میں سفیان مقیم، عمر بن یوسف اور جہانداد خان کو سکوارڈ میں شامل کر دیا گیا ہے عثمان خان صاحب زادہ فرحان، عباس آفریدی، حارس روف بھی آسٹریلیا کے خلاف ٹی ٹوانٹی سکوارڈ کا حصہ ہوں گے 25 کرکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹس کا اعلان، شاہی نافیدی کی اے سے بی کٹیگری، جبکہ حارس روف کی بی سے سی کٹیگری میں تنزلی، شان مسود کی بی کٹیگری میں شمولیت کپتانی برقرار رہنے سے مشروط، دابر آزم اور محمد رزوان کی ایک کٹیگری برقرار سرفراز احمد، امام الحق، افتخار احمد، فقر زمان، محمد نواز، حسن علی، اسامہ میر اور اماد وسیم سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل نہیں ہیں ساجد خان سی کٹیگری میں شامل، نمان کی سی کٹیگری میں شمولیت فٹنس سے مشروط، عبداللہ شفیق، شاداب اور عبرار احمد، سلمان علی آغاز، سعود شکیل اور سائم ایوب سی کٹیگری میں شامل ہیں، پانچ امرجنگ کرکٹرز کو بھی سینٹرل کانٹریکٹس مل گئے اکتوبر ختم ہونے کو آ گیا کراچی اور زیری سن میں خنکی کے بجائے گرمی کاراج، آئندہ دو سے تین روز کراچی میں درجہ حرارت 48 سے 40 ڈگری تک جبکہ ہیدر آباد، میر پرخواس، امرکورٹ، سجاور اور ٹھٹھا میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی توقع ہے سماغ سے لہور کی فضاء انتہائی آلودہ، پارٹیکلیٹ میٹرز کی تعداد سات سو ریکارڈ شہریوں کی صحت کے لیے خطرے کی حد انتہائی اوپر چلی گئی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لہور کا پہلا نمبر، ماہیرین کا شہر میں محلیاتی امرجنسی کے نفاظ کا مطالبہ آلودگی میں اضافہ کے باعث آنکھ، ناکھ اور گلے کی بیماریاں پھیلنے لگیں طبی ماہیرین کا لہور کے شہریوں کو ماسک پہننے اور غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلنے محلیاتی آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹروں کے خلاف کاروائی، نحکمہ تحفظ و محلیات نے مزید چار انڈسٹریل یونٹس گرا دی سن کے سینئر وزیر شرجیل انام میں میں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے عالمی سطح پر لابنگ ہو رہی ہے مانی پی ٹی آئی کو دوہزار اٹھارہ میں بھارت اور اسٹریل سے فانڈنگ ہوئی مولانا فضل رحمان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ بات چیز کے دروازے بند نہیں کرتے شرجیل میمن کا کراچی میں، جام صادق بل کے ساتھ، بیارٹی، بلو لائن کا دورہ یہ رائے ہے کہ وزیرالہ علی امین کو احتجاجی مظاہروں سے الگ کریں وزیرالہ خیبر پختوں کا نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر لیا علی امین کو احتجاجی مظاہروں سے الگ کیا جائے رہنما پی ٹی آئی شیر افضل مروت کا مطالبہ کہا کہ پی ٹی آئی قیادت کے پاس احتجاج کے لیے مرزم حکمت عملی نہیں ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے ہیں مقالفین کے مو میں یہ بات نہیں ڈالنی کہ ایک صوبے نے دوسرے صوبے پر چڑھائی کی بشنا بی بی سیاست میں نہیں آ رہی جمہو کشمی ریاست پر بھارتی فوجی قبضے کے ستتر برس مکمل ہونے پر آزاد کشمیر بھر میں جلسے جلوس اور ریلیا آزادی چوک مزفر آباد میں بھارت کے خلاف مظاہرہ شہدہ کی یاد پر سرکاری سطح پر تقریب اسلامباد کی شارع دستور پر کشمیری عوام سے ایک جہتی کے لیے احتجاجی ریلی وزیر سیفران امیر مقام بھی شریک ہوئے خیبر پختم خواہ اسمبلی میں کشمیری عوام سے ساری ایک جہتی کے قرار دات مندھور لاہور میں کشمیریوں سے ساری ایک جہتی کے لیے جماعت اسلامی کی ریلی ملتان گجناوالا جھنگ بہاورپور راجنپور سرگودھا چیچا وطنی ویہاری بھککر کمالیا میں بھی ریلیاں تقریبات سرکاری ملازمین طلب اور سیول سسائیٹی کی شرکت تھرپارکر، امرکورٹ، خیرپور میں بھی کشمیریوں سے ساری ایک جہتی کے لیے ریلی شرکہ کے کشمیریوں کے حق میں اور بھارتی افواج کے خلاف نارے وازی غزہ اور لیبنان کے لیے سولویں امدادی کھیپ روانہ دو سو ٹن امدادی سامان بزریا سڑک بھیجا جا رہا ہے ترجمان این ڈی اے میں کے مطابق امدادی سامان سردیوں کے لیے فیملی ٹینٹ اور گرم کمبلوں پر مشتمل ہے سامان روانگی کی تقریب میں فلسینی اور لبنانی سفیر کی بھی شرکت ہنگامی امداد پر پاکستانی عوام اور حکومت کا شکریہ آدھا کیے شکار پور کے کچھر میں کاروائی مغوی کو بازیاب کروا لیا گیا پولیس کے مطابق مغوی وزیر سولنگی کو دو ماہ قبل ہنی ٹراب کے ذریعے اغوا کیا گیا تھا موسم تبدیل ہوتے ہی حافظ آباد اور اس کے مضافاتی علاقوں میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 18 سے 20 گھنٹے تک جا پہنچا شہریوں کو مشکلات کا سامنا چوبیس میں آئینی ترمیم میں سپریم کورٹ میں اپیل دار کرنے کی فیصدہ سلاک روپے نہیں کی گئی جیو فیکٹ چیک نے سوشل میڈیا پر کیے گئے دعووں کو جھوٹا قرار دے دیا جیو فیکٹ چیک کے مطابق آرچکل 185 دی سپریم کورٹ میں ماتحت عدالتوں کے فیصلوں کے خلاف اپیل کی حدود کے حوالے سے ہے حالیہ ترمیم رقم کے تنازع کی مالیت کی حد پچاس ہزار روپے سے بڑھا کر دس لاکھ روپے کی گئی ہے اب عدالت عثمت دس لاکھ روپے سے کم مالیت کے کسی بھی دعوے کی سماعت نہیں کرے گی جیو فیکٹ چیک سوشل میڈیا پر پھیلی خبروں کی جانچ کا موثر پلیٹ فارم ہے کسی بھی خبر کی حقیقت جاننے کے لیے جیو فیکٹ چیک سے رابطہ کیا جا سکتا ہے فیک نیوز سے چھٹکارہ پاکر جیو پاکستان کے دورے پر موجود دینی سکولر ڈاکٹر زاکر نائک کا فیصل آباد میں اجتماع سے خطاب اجتماع میں حوام کی بڑی تعداد میں شرکت ڈاکٹر زاکر نائک نے خطاب میں کہا ہے کہ اللہ تعالی فرقہ بندی سے منح کرتا ہے ان کا مقصد لوگوں کو ملانا اور اللہ کی طرف بلانا ہے جو لوگ ان سے اختلاف رکھتے ہیں انہیں بھی ان سے کوئی مسئلہ نہیں ہمارے درمیان جو بات یکسہ ہیں اس پر عمل درامت کرنا چاہیے شمالی غزہ میں اسرائیل نے نسل کشی تیز کر دی بیت الہیہ میں پانچ گھروں پر اسرائیلی بمباری کام سن بچوں سمیت بیالیس افراد شہید متعدد زخمی باموں سے بچنے والے شدید بھوک سے نیم جان رہ گئے اقوام متحدہ کی نمائندہ کہتی ہیں کہ اسرائیلی نسل کشی سے غزہ کی پوری آبادی کی موت کا خطرہ ہے شمالی غزہ کے بعد جانے والے آخری چند اسپتالوں میں سے ایک کمال ادوانس سے اسرائیلی فوج کے نکلنے کے بعد تباہی کے مناظر عملہ اغوا کر لیا گیا بچوں اور عورتوں سمیت کئی افراد ہسپیٹل کے اندر قتل کر دیے گئے وارٹس اور ایمولینسز تباہ اسرائیلی دیشت گردی کے آگے ڈائریکٹر حسام ابو صفیہ ساتھیوں کے ساتھ ڈھٹے رہے اسرائیل نے آٹھ سال کے بیٹے کو قتل کر کے سزا دی ابو صفیہ نے شہید بیٹے کی نماز جنازہ خود پڑھائی پردہ جذبات سے آنکھیں چھلک پڑی امریکی ریاست مشیگن میں مختلف مسالک کے کئی علماء اور پیش اماموں نے ڈاللڈ ٹرمپ کی توسیق کر دی بلال الزہیری سمیت مختلف پیش اماموں نے ڈاللڈ ٹرمپ کی جانب سے جنگ یا ختم کرنے اور عالمی سطح پر آنکھ قائم کرنے کے اعلان کو اپنی جانب سے توسیق کا سبب قرار دیا ڈاللڈ ٹرمپ کا حمایت پر خوشی کا اظہار برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں انتہائی دائے وازو نظریات کے حامیوں اور نسل پرستی اور عدم برداشت کے خلاف مظاہرہ کرنے والوں میں جھڑپے پولیس نے کئی افراد کو گرفتار کر لیا انگلینڈ کے خلاف جیت کے باوجود پاکستان پرکٹ بورٹ کے سابق چیئرمن اور کومنٹیٹر رمیز راجہ کی کپتان شان مسود سے غیر سنجیدہ گفتگو شان مسود کی بطور کپتان چھے ناکامیوں پر تنس کیا ایک موقع پر نومان علی کی بارے میں کہا کہ لگتا ہے کہ نومان علی میں خون کی کمی ہے رمیز راجہ کے رویے پر سوشل میڈیا پر انہیں شدید تنقید کا سامنا ہے فرکٹر محمد آمی نے کہا ہے کہ کیڑے نکالنے کے بجائے ٹیم کا جہاں کریڈٹ بنتا ہے دوبائی کا ڈروم کے نیشن کپ میں پاکستان کی دیسری پوزیشن پاکستان نے بھارت کو شکست دی دی نیشن کپ میں پردگال کی پہلی اور روس کی دوسری پوزیشن نہیں اسرائیل نے حملوں کا اثر بڑھا چڑھا کر پیش کیا اسے کم دکھانے کی کوشش بھی غلط ہوگی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا اسرائیلی حملوں پر پہلا رد عمر سہونی حملوں میں شہید فوجیوں کے اہل خانہ سے گفتگو میں کہا سہونی ہماری طاقت صلاحیت اور ایرانی قوم کے عظم کو نہیں جانتی ہمیں ضرور انہیں سمجھانا ہوگا ایران اور اسرائیلی حملے کے بعد سلامتی کاؤنسل کا اجلاس کل طلب ایران اجلاس بلانے کی درخواستی ہے اسرائیلی دارالحکومت میں اسرائیلی فوجیوں پر تیز رفتار ٹرک سے حملہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق حملہ بس اٹھے کے قریب کیا گیا چالیس زخمیوں میں سے بیشتر اپنے بیس کو جانے والے فوجی ہیں جنوبی لیبنان میں حزباللہ کے حملوں میں چار سہونی فوجیوں کے حلاقت کی تزدی اور آرٹس کانسل کراچی میں جاری عالمی ثقافتی میلے میں ستائیس اکتوبر کی مناسبت سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مسالم کی تصویری نمائش ہوگی دوپہ دھائی بچے افتتہ کانوینر اور پارٹی سوریت رہنما غلام محمد صفی کریں گے سپہر تین بچے جارمنی کے ککون ڈانس گروپ کی جانب سے ڈانس ورک شاپ کی جائے گی رات میگا میوسک کانسٹ میں ملکی اور غیر ملکی فنکار فن کا مساہرہ کریں گے موسیقی